موسیقی 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 اسلام علیکم بیورز گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آت کے خدمت میں حاضر ہے امید ہے لاہور والوں کو تو آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا کیونکہ موسم خاصہ اچھا رہا لائٹ آتی جاتی رہے لیکن اگر آسمان سے موسم درست رہے تو نیسے والے جو زمین والے ہیں ان پر اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے کھیلوں کی دنیا میں بھی کچھ اچھی چیزیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں کچھ اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کچھ تنازات ہمیشہ کی طرح چلتے آ رہے ہیں اور ان کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سب سے بڑا تنازہ اس وقت جو پاکستان کے کرکٹ میں نظر آ رہا ہے وہ ذلکرنان حیدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے دن ہے ذلکرنان حیدر نے کل بھی اپنا ایک بیان جاری کیا جو آج مختلف اخبارات جو ہیں ان میں شائع ہوا ہے کہ ان کی جو کرپشن کے اوپر یا کرکٹ میں جو میچ فیکسنگ ہے اس کے اوپر جن کا سٹانس ہے اس حوالے سے وہ ایک مرتبہ پھر بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے جب الزامات آئیت کیا ہیں تو ان کے پاس کوئی ثبوت اس کا ابھی تک وہ دینے میں ناکام رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو زخمی دکھایا تھا وہ ان کا گھرلو ایک معاملہ ہے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے حوالے سے جو کامران اکمل کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس پر شریف تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بڑے سخت تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ان کو کرپ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک چور آتا ہے جاتا ہے تو دوسرا چور آ جاتا ہے ان کی پسمنظر یہ ہے پسمنظر اس کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کا بھی تذکرہ رہے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے باولنگ کوش کا بھی ذکر کریں گے جن کا کرکٹ کریئر اتنا کامیاب نہیں رہا وہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں ایک کوش کی حیثیت سے اور ان کا تجربہ جو انٹرنیشنل کرکٹ میں کوچنگ کا ہے وہ بھی سوالی انشان ہمیں جوائن کیا ہے ٹیل فون لائن پر سابق ٹیسٹ کریکٹر پاکستان کی طرف سے پہلی ہیٹرک بنانے والے جلال الدین ہے اسلام علیکم جلال صاحب آج جلال صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا انڈر نائنٹین ٹیم کے پرفارمنس اچھا کھیلتے کھیلتے برا کھیلے اور پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے وجہ کیا آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے اتنی خراب کارکردی کی خراب کارکردی کی وجہ تو وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہے جو دیولپمنٹ کا فقدان ہے نا وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم لوگ موجود ہیں جو پریئر کو ڈیولپ کر سکیں ٹھیک ہے وہ طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں جو آپ سے بیس پچی سال پہلے کھیلی جاتی تھی تو اب مورڈن کرکٹ میں تو آپ کو جو پریئر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو پانچ ایڈیا میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ٹھیکنیکل سائٹ پہ ٹیکنیکل سائٹ پہ مینٹل سائٹ پہ آپ کو اور فیزیکل اور اس کے ساتھ ساتھ لائب سٹائل ٹھیک ہے ہمارے ہیں تو کوئی ایسا جو لوگ ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہونے بات پتہ ہی نہیں ہے نہ ان کے پاس وہ سورس ہیں کہ وہ ڈیولپ کر سکیں نہ ان کی ایڈیاں پہ کہ وہ ڈیولپ کر سکیں تو ہمارا جو کرکٹ میں وہ ٹیلنٹ پہ کھیلتی ہے وہ ٹیلنٹ جو آپ نے بات کی کہ ایسے گرے کے پھر اٹھی نہیں سکیں زیادہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے منٹل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے اندر پیشر پرفار ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے یہ جو ہمارے پورا سسٹم اس میں یہ کئی چیز موجود نہیں ہے اور جب بھی ایسا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ریزلٹ اسی رسلٹ کے آئیں گے ایک ایسی ٹیم جس نے جو گزشتہ ورلڈ کپ تھا اس کا فائنل کھیلا وہ آج بہت نیچے نظر آ رہی ہے اور ایک ایسی ٹیم جس ٹیم کے ساتھ اس نے فائنل کھیلا تھا وہ دوبارہ فائنل کھیل رہی ہے تو پاکستان میں ان دنوں بڑی بحث سے کوالیفائیڈ کوچز کی بھی چل رہی ہے ہم ہر شعبے میں کوالیفائیڈ کوچز جو ہیں وہ لانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جو آپ کی نرسری ہے وہاں پر ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور تمام طرح توجہ جو ہے وہ اپنی نیچنل ٹیم پر دے رہے ہیں اور جو بیک اپ ہے اس کو ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اصل میں بلکل ہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کے پاس پلان نہ ہونا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جو لوگ کرکٹ کو چلا رہے ہیں ان کے پاس نہ تو ان کے پاس یہ اہلیت ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں جو ابھی آپ نے بات کی ہے اور نہ ہی ایسے لوگ موجود ہیں ان کو جو گائید کر سکیں تو بڑا مسئلہ ہے انہی لوگوں کے راؤں میں جو ہمارے چیئرمن صاحب ہیں وہ فسے ہیں ان کے پاس اپنا کچھ نالج گین کی ہے نہیں تو اس لیے وہ خود ڈیسیشن لینی بات ہے تو یہ دس سال سے اس طرح کی بارہ سال سے چیزیں ہو رہی ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو کام دیا گیا تھا انہوں نے وہ کام پورا نہیں کیا تو ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہو ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے ہیں اس چینج تو آ نہیں رہے اب جادہ آپ نے بات کی کہ جی صرف ہم کاسمیٹک سرچلی پاکستان ٹیم کی کرتے ہیں اور باقی نیچے لیویل پہ سو کالڈ ہمارے پر کالیفائید لوگ تو ہیں مگر دیار نوٹ کومپیٹین ٹھیک ٹھیک ہے نام کے تو ہیں کہ وہ جی پلانا سب ہی حضرت صاحب کالیفائید کوچ ہے مگر وہ کومپیٹینسی اس لیل کی ان کے پاس نہیں جو ٹاپ کلاس کرکٹ کیلئے ریکوائر ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور آرہوں نے سال سے ٹیم کے ساتھ کسی نے کمی شکل ہے موجود ہے سو دفعہ وہ فیلئر ہو چکے اپنے بہت سے چیزوں میں پھر وہی اٹیش ہے تو یہ سارے خرابیاں ہیں کرکٹی بورٹ کی ڈیسیشن میکنگ بہت پور ہے اور لوگوں کو لگایا اہلیت ہونا بھی بڑی اہم ہے جلال صاحب آپ کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے جو مشاورتی کمیٹی ہے چیئرمنگ کیونکہ آپ نے کہا چیئرمنگ کو خود کھیل کا اتنا علم نہیں ہے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو غلط مشورے دیتے ہیں یا پھر غلط فیصلے کروا رہے ہیں آپ اس اتفاق کرتے ہیں دیکھیں غلط مشورے بھی کہہ لیں یا ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا گیم کا وہ ایک لیول تک ہی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چیز کو اس کلکٹ کو سمجھنے کا ایک لیول ہے اس صدادہ ہم نے کہا ہے ہی نہیں ہے اتنا کتا چیتی کہ وہ بات کو سمجھ سکیں تو وہ اسی میں رہتے ہوئے گایٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اب مگر ایک چیئرمن جو کہ کلکٹی بورٹ کا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک دفا دو دفا تین دفا یہ لوگ مشورے دے رہا اور یہ کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر الٹی میٹلی کوئی تو دیسیشن لینا ہوا نا کہ یہ بندہ جو ہمیں ایڈوائز کرتا ہے اس کے رزل تو آئے نہیں رہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوتی ہے تو الٹی میٹلی جو ایڈوائزر ہے وہ سارے وہ کیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ کوئی ٹاپ لیول کے جو آج کل کرکٹ ہو رہی ہے دنیا میں اس کے ساتھ میٹ کر سکے ٹھیک ہے اچھا محمد اکرم اپنے سوچ کو میٹ کر سکے یعنی کہ ان کی وہ صلاحیت سوچنے سبنے کی اس لیول کی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ابھی تک انیس سو ساتھ اور ستر کی ستر کی کرکٹ میں رہ رہے ہیں اچھا محمد اکرم کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں قومی ٹیم کے لیے آپ اس تقرری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک سال کا کانٹرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو دینے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں دو بات ہے ایک تو یہ کہ کرکٹ بورڈ میں پہلے ایک ریکوائیمنٹ دی کے لیے بولنگ کچھ کے لیے یہ ریکوائیمنٹ چاہیے ٹھیک جن لوگوں نے وہ ریکوائیمنٹ پوری کی انہوں نے نہ تو ان کو انٹرویو میں نہ ہو گیا پھر انہوں نے ایک اور ایڈبرٹائز کر دیا کہ ہمیں اب فلانا دوبارہ چاہیے اور اس میں انہوں نے جناب ایسی ایسی ڈیمانڈ بڑا دی کالیفیشن کے حوالے سے ایکسپیڈنس کے حوالے سے جب آپ اپائنڈ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو میٹی نہیں کر رہا بلکل سیکھ اس لحاظ سے تو یہ پھر وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیسیشن وہ لوگ مز گائید کرتے ہیں یا جو بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کوئی پولیٹیکل وجہ یا کوئی اور وجہ ہے اس کی بیسیس پر اپائنڈمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا جلال صاحب آپ گفتکو سنو رہے تھے پاکستان کرکٹ کے ایک انتہائی سمجھے ہوئے سمجھے اور سمجھدار کوچ جن کو مانا جاتا ہے اور ان کی رائے ان کی جلال صاحب کی رائے بڑی اہمیت ان کو کرکٹ کے حلقوں میں دی جاتی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں جائے گا ہمارے ساتھ سوئے گا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جلال الدین صاحب سے آپ نے ان کی گفتکو سنو رہے تھے کہ کئی ایک لوگوں کو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں چند اہم اہدوں پر موجود ہیں اور اس کا بڑا اچھا تفسرہ ازرزیدی صاحب یوں کرتے ہیں کہ سیٹے بدل جاتی ہیں لیکن وہ لوگ وہی پر موجود رہتے ہیں اسی کا ذکر جلال الدین صاحب کر رہے تھے قومی کرکٹ ٹیم جو انڈر نائنٹین ہماری ٹیم ہے اس نے جو گزشتہ ورلڈ کپ تھا اس میں فائنل کھیلا تھا آسٹریلیا کے خلاف گو کہ ہم وہ فائنل جیت نہیں سکے تھے لیکن ایک ایسی ٹیم جو چند سال پہلے کھیل رہی ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل آج وہ بنگلہ دیش سے بھی ہار جاتی ہے تو یہ ایک لمحہ فکریا ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسی وجوہات تھی کہ پاکستان کی ٹیم جو کہ ایک بڑی اہم ٹیم سمجھی جا رہی تھی اس آلمی کپ کے لیے اور اس سے پہلے جو پاکستان نے جنر ایشیا کپ کھیلا تھا اس میں ٹیم کے پرفارمنس اچھی بھی رہی تھی اور فائنل اس میں بھی پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کھیلا تھا انڈر نائنٹین کا کوارٹ فائنل پاکستان کے ساتھ تھا انڈیا کے اور یہ بڑا اہم میچ تھا اس میں پاکستان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن مقابلہ خوب رہا تھا لیکن جو کامیابی تھی وہ بھارت کی ٹیم کے حصے میں آئی کوچنگ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے جب آپ جونئر لیول پر ہوتے ہیں انڈر نائنٹین کے لیول پر اور اس کا ہی تذکرہ جلال الدین صاحب کر رہے تھے کہ جو کوچ ٹیم کے ساتھ سبھی عذر جن کو لگایا گیا ہے وہ اتنے اس چیز کے اہل نہیں تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو تنگ ٹینک ہے اس کی قوت فیصلہ ہے وہ کمزور ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے اوپر برہراز سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں کہ ہر بڑی چیز جو ہے ہر بڑا فیصلہ جو ہے اس میں جہاں پر میڈیا میں آنے کی بات ہوتی ہے وہاں پر وہ سامنے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں لیکن جو فیصلے ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ اتنے اچھے نہیں کیا جا رہے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اجاز بڑھ صاحب نے اسلام علیکم بڑھ صاحب بڑھ صاحب اسلام علیکم بہترکم اسلام بڑھ صاحب میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا ایک ایسی انڈر نائنٹین ٹیم جس نے آپ کے دور میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا اور آج وہ ٹیم بنگلہ دیش سے بھی ہار کر اتنی نیچے ہے آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے ٹیلنٹ کی کمی ہے یا پھر کچھ کون بات کر رہے ہیں ہلو جی کون سب بات کر رہے ہیں بڑھ صاحب حافظ عمران بول رہا ہوں حافظ حافظ کی پہلے تو سب بات کر رہے ہیں دوجیہ نو لہا جانتے ہیں میرے کچھ افلا اور انتے پروگرام کرنا ہے ہمیں ترہی نہ بیٹھے دے وہ اسی کوئی وہ بے لے بیٹھے دے سب بے لازو بیٹھے دے ہمیں کون دور پر ملو نہ کرو اردہ نے حافظہ ہے دوجیہ نو میرے مدنہ لائے ہیں چلیں ٹھیک تو میں نہ صحابہ ہی تھے میں کدی نہ ہی نہیں کیتی پہلے دو منٹ ہوئی پہلے بھی تم نے دکھا آگے میں بھلا بٹ صاحب زکاہ شرف صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس پر براہ راست کوئی بھی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں لیکن یہاں پر تذکرہ صرف انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے تھا بٹ صاحب کے دور میں اسی ٹیم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا لیکن آج وہ ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ہار کر جس پوزیشن پر آئی ہے وہ خاصی پریشان کون ہے لمحہ فکر ہے ہم بات اسی حوالے سے کر رہے تھے چند ایک ایسی چیزیں جن کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے اور وہاں قوت فیصلہ چند ایک لوگوں کی کمیٹی بنا کر پاکستان کرکٹ کے چند لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ان کو اس کا اختیار دے دیتی ہیں لیکن اس کے نتائج اب تک جتنی بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں کچھ زیادہ اچھا اثر پاکستان کے کرکٹ پر وہ چھوڑ نہیں سکے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بھی ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کی مینجمنٹ کا فیصلہ کیا کامیاب جو لوگ تھے ان کو بدل کر دوسرے لوگوں کو لگایا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئے دو چیزیں بڑی آئے ہیں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈر نائنٹین ٹیم کیا واقعہ تن ناہل کھلاڑیوں پر مشتمل تھی کہ وہ اتنی بری پرفارمنس انہوں نے دی ہے انہوں نے اتنی بری پرفارمنس دی ہے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں ان کی سیلیکشن جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے کھلاڑی جو بہترین پرفارمنس ہے یا جو اپنی بہترین سلاحیتیں ہیں ان کا مظاہرہ نہیں کر سکے یا پھر ایک ایسی وجہ ہے جو جو مینجمنٹ ہے احسان آدل عزیز اللہ یہ تمام کھلاڑی بڑے اچھے ہیں لیکن شاید کہیں کھلانے میں کچھ نقص ضرور رہ گیا ہمیں جوائن کے ہے پاکستان کے انتہائی معروف کوچ شاہد انور نے شاہد صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام عمران بھائی شاہد صاحب انڈر نائنٹین ٹیم کی پرفارمنس پاکستان کی یہ ٹیم جو گزشتہ ورلڈ کپ گزرا انڈر نائنٹین جو میچ میں نے بول ٹو بول بلکل میچ دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی دو تین وجوہات ہوئی ہیں جو ہم نے کوارٹر فائنل میں ایک بری شکست کھائی ہے اس کی دو تین میں صرف پوائنٹ پہ ہی رہتا ہوں کہ دو تین وجوہات ہوئی ہیں نمبر ون یہ تھا ٹاوس جو کہ بڑا وائٹل تھا ٹاوس وہاں جو ہم نے ٹاوس جیت کے تو خود باری کی نمبر ٹو تھا کہ ٹیم میں جیتی ہیں امران بھائی کمبی نیشن سے کہ آپ کمبی نیشن کیا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ غور کریں تو ایسی پچ پہ ہم نے دو لیکٹ آم سپینر کھلائے ہوئے تھے جبکہ عثمان قادر باہر بیٹھا ہوا تھا رائٹ آم لیکٹ سپینر ٹیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تھا کہ ایسی پچ پہ جب آپ نے ٹاوس جیت کے خود بیٹنگ کی اور وہ پچ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں پاکستان اے ٹیم کے ساتھ گیا تھا تو اسی گراؤن پہ ٹونی آئیلینڈ پہ ہم نے تمام کے تمام میچز کھیلے تھے ایسی پچ پہ آپ نے ٹاوس جیت کے پہلے باری لی جس میں آپ نے پہلا میچ آپ کھیل رہے ہوں اور جس کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ اوپر سے تین چار کھلاری دونوں اینکز میں جلدی آؤٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمنھتا ہوں کہ ہم نے یہ بہت بڑی گلتی کی اور تیسری وجہ جو مین وجہ تھی اگر آپ نے میٹ دیکھا ہو کہ جب بارہ سکور رہتا تھا چلیں آپ آخری وکیٹ کی بات کر رہے ہیں آخری وکیٹ کی جب بارہ سکور رہتا تھا تو ان کا ٹیل اینڈر بائیس بولنے ڈوڈ بولنے کھیل کے چلا گیا اور ہم اس کو آؤٹ نہ کر سکے بغیر پریشر کہ ہم نے بولنگ کی یعنی کہ نہ سلی پ رکھی نہ سلی پ رکھی نہ سلی میڈ آف رکھی یا نہ سلی میڈ آن رکھی ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پلاننگ کا ایک بہت بڑا فقدان تھا اور کمبینیشن کمبینیشن تھا کوئی شک نہیں کہ حارون بھائی بڑی عرصے سے تقریباً کوئی بیس تھی پتھی سال سے ٹیموں کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی ہے لیکن میں یہ معافی سمجھتا ہوں انہوں نے اس وجہ سے مانگی ہے کہ ہم نے توس جیت کے غلط باری لے لی ہم نے غلط کمبینیشن کھلا لیا اور ہم نے جو آخری بارہ سکور کروایا ہے لاس وکٹ کو اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں معافی کا بہترین طریقہ رضائن ہے کہ آپ عزت وقار سے اس بات کو قبول کرے کہ یہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے تو میں اس کو ٹیکنیکلی ان تینوں چیزوں کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ ہم میرے آجاتی کے حیال میں ہمارے کھلاڑی بارسلائیت تھے ان کو کھلانے والے بارسلائیت نہیں تھے دیکھیں آپ اس کو کمبینیشن دیکھیں کمبینیشن جیتا ہے کھلاڑی سیلیکٹرز نے ٹیم اس سے اچھی تو کوئی آپ کوئی لڑکا کہہ نہیں سکتے جو پاکستان میں رہ گیا ہو جی فلانا لڑکا تھا وہ بہت اچھا تھا لڑکے سارے ٹھیک تھے پانچ بیٹسمنز کے ساتھ آپ اس وکٹ پہ کھیل لے ہیں جہاں دو تین وکٹیں جب آپ پانچ بیٹسمنز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پہلے آور میں پہلے آور میں آپ کی دو مین وکٹیں گر جاتی ہیں تو آپ تو آدھے سے زیادہ محج تو وہیں ہار گئے توٹل ریگولر پانچ بیٹسمنز تھے دو لیفٹ آم سمینر تھے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں ٹیم مینجمنٹ کا جو ہے فیلئر جو ہے ناکامی سب سے بڑی ٹیم مینجمنٹ کیا ہے محمد اکرم پہ بتائیے گا درہ مختصر امران بھئی محمد اکرم جو انہوں نے کوچ کی ہے اس کے بارے میں جتنا وہ میں نے اور اس نے محمد اکرم نے تٹھا نائنٹی سکس کا ٹور کیا تھا وہ ایک اچھا اچھا لڑکا ہے اور مینٹلی اور فیزیکلی وہ لڑکا کوچنگ کے لیے کافی زیادہ خواہش مند تھا بہت عرصے سے اب بات یہ ہے کہ پی سی بی نے کچھ شرائط ایسی رکھی تھی کہ جن کے اوپر وہ جو کہ میں نے انتخاب علم صاحب کا پروگرم سنے کہ وہ پورا اترتا تھا میں اس کو ویشی مرگولہ کہتا ہوں کیونکہ یہ دیر آئے دروست آئے بڑی دیس سے جگہ خالی تھی انہوں نے اس کو لیا ہے وہ انگلینڈ میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک دو جگہ اور کوچنگ کرتا رہا ہے اب دیکھیں کہ یہاں وہ کیا کرتا ہے بہت دو شکریہ آپ کا شاہد صاحب آپ اپنی دوستی میں شاہد انور صاحب آپ اکرم کو اپنی دوستی میں کچھ ریائت ضرور دے گئے ہیں یونیورسٹی کی ٹیم کی کوچنگ اور انٹرنیشنل نیول پر کسی بھی جو قومی ٹیم ہوتی ہے اس کی کوچنگ میں بہرحال ایک خاصا فرق ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس فرق کو کس طرح سے دور کرتے ہیں اور کس طرح سے اس جو اپنی خامی ہے اس کو دور کر کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فاس بولرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس ان دنوں بڑے چھے فاس بولرز موجود ہیں عمرگل کی فارم اچھی نہیں چل رہی ان کی فارم میں واپسی کے لئے محمد اکرم کس حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں نئے بول کے بولرز کو بڑا پاکستان کے جو ہیں ان کے مسائل کا سامنا ہے ان کو کس حد تک وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے تجربے کی روشنی میں ان کی جو کارکتگی ہے اس میں بہتری لاسکتے ہیں عزاز شیمہ وہاب ریاض جنیت خان محمد علا خاصی ایک لمبی لسٹ ہے پاکستان کے ان فاس بولرز کی جو بینر قومی سطح پر کسی بھی وقت قومی ٹیم کی اگر ان کو نمائنگی کا موقع ملتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس جگہ کو اور اس ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انور علی کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شامل کیا ہے اور ٹیم جو آسٹریلیا گئی ہے آسٹریلیا کے ساتھ سیزز کھیلنے کے لیے امارات میں گئی ہے وہاں پر وہ اس کے ساتھ ہوں گے لیکن واپس اسی پر آتے ہیں انڈر نائنٹین ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے جلال الدین صاحب کی طرح شاہد انور نے بھی سب سے زیادہ جو تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ ٹیم مانیجمنٹ پر ہے حارون رشید صاحب سبی اظر صاحب کو اس کا زیادہ ذمہ دار اس لیے ٹھہرائے جا رہا ہے کیونکہ یہ دو سینئر لوگ تھے انڈر نائنٹین کی سطح پر کھلاری اپنے طور پر بہت زیادہ فیصلے نہیں کر سکتے لیکن جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ ٹیم مانیجمنٹ کا ہی ہوتا ہے بہرحال ٹیم کی جو کھلاری ہیں ان کے مستقبل کے لیے ہم دعا گو آئے ہیں کہ آئندہ جب کبھی وہ کسی بھی سطح پر پاکستان کے لیے ٹریکٹ کھیلیں تو کامیابیہ حاصل کریں یہاں پر وقت ہویا بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور پھر کھیلوں سے جوڑی دیگر باتیں کریں گے ہمارے ساتھ سوئے گا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کی جو ٹیم ہے ٹریکٹ تیریز اس نے کھیلیں ہمارا آسٹیلیا کے خلاف اس کی بات دمیان میں رہ گئی لیکن نظریں اسی کے اوپر ہیں اب ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹینس کے حوالے سے درکیاں پاکستان میں ٹینس کھیل رہی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور کتنا پوٹینشل ہے کتنی صلاحیت ہے اور کتنا ٹیلنٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے کیا ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھا کر کیا ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم پاکستان میں یہ جو کھیل ہے اس کو بین الکوامی سطح پر ہمارے کھلاڑی بڑا چاہ پر فارم کر سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشیف رکھتے ہیں پاکستان کی معروف ٹینس پیر اشنا سوہیلا السلام علیکم کیسا چل رہا ہے آپ کا کچھ ٹینس کھیلنے کو مل رہی ہے پاکستان میں یا نہیں مل رہی ہے پاکستان میں سب سے پہلے لیمیٹڈ فسیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ٹریننگ کے لیے پلیئرز کو باہر جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے سپورٹ بہت ضروری ہے آہ گا پہلے میں پاکستان میں پر اید پہ بھی اس نے داخلہ رید تھے پاکستان میں میں رہی ہوں اس سے پہلے جب میں گھر آتی تھی ہر ایک تو ہفتے بعد مجھے ٹرپ پہ جانا ہوتا تھا بات یہ کہ آہ انشاءاللہ ہوپلی امید ہے کہ آگے سپتیمبر میں بھی انگیا میں اگر ویزا کے لیے کیا ہوئے انشاءاللہ اگر ویزا ملتا ہے تو انڈیا میں بھی انشاءاللہ دو ٹورنمنٹس آگے آ رہے ہیں جن میں میں پات سپیٹ کرنا چاہوں گی اچھا باہر جا کر آپ کو کھیلتے ہیں ٹریننگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے اور پاکستان میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بڑے محدود سہولیات ہیں یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے یا پھر آپ جن خامیوں کو دور کرنے کے لیے رکاوٹ کس طرح سے پیدا کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ کے لیے مسائل کھڑی کرتی ہیں ای ٹھنک بینگ پاکستانی آپ کو اسپیشلی ان دی فیل او سپورٹس اور اسپیشلی میں ٹینس کی بات کروں گی ٹینس ایک بہت ڈیماننگ سپورٹ ہے اس میں آپ کا فائنانشل جو ہے فائنانشلی آپ کافی ایک ڈیماننگ سپورٹ اگر آپ ایک ریکٹ لیں تو اس کی بھی کافی کوسٹ ہوتی ہے ایک بال کا جو کیان ہوتا ہے اس کی کافی کوسٹ ہوتی ہے تو ای ٹھنک اس سے ہاتھ سے جو ہے پرابلمز تو ہوتی ہیں دیفنیٹلی اور باہر جا کر جب آپ ٹورز کرتے ہیں اس کے اپنے خرچے ہوتے ہیں جو آپ ہوتل کا آپ کا خرچہ ہوتے ہیں اور پرفارمنس وائز میں کہوں گی کہ باہر جب آپ جاؤ تو جو پیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوچز آئے ہوتے ہیں جو فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں ان کے یا ٹرابلنگ پارٹنرز اب جنے کہتے ہیں وہ ہاتھیں ہیں جو ان کو ٹور پہ ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہے ٹریننگ کتنی ہونی شاہی ہے ان کا سپورٹنگ سٹاف جو ساتھ ہوتا ہے اس کی آپ بات کریں ہاں جی آئی میں آپ فیت کپ کی میں آپ کو اگزامپل دوں گی فیت کپ کے لیے جب اس سال ہم گئے تھے تو وہاں پر جو ہم نے ٹیمز دیکھی تھی ان کے ساتھ ان کے فیزیوز فٹنس ٹرینرز ان کے کوچز وغیرہ سارے آئے ہوئے تھے ایو پیٹی ایف چو ہے وہ وہ ان کو پیٹی ایف چو ہے وہ 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 ہے فیٹی ایف ان کو پڑی پیٹی ایف چکا ہے وہ سنوچ سٹی پیٹی ایف بے ہیں اب ہستے میں ہمیں باہر سے بکندا ہوں ان نے مجھے ہلپ آؤٹ کیے والکارز بھی کچھ تلایا ہے پہ جو اگر اور یہ پیٹی ایف کو فنانچلی سپورٹ کر سکے ہیں تو بھی سکی ایف کو ان کے ساتھ بے گیاں اگر ابھی جو پیٹی ایف میں بھی لوگ آئے ہیں وہ بھی پوزٹی مائندہ ہیں کلیم امام جو پریزنٹ ان کا بھی کافی پوزیٹیو جو ہے ریسپونس رائے بلکہ اور بھی جو ٹیلنٹی پیئرز میں پاکستان میں ان کو اگر فائنانشلی سپورٹ ملے ٹورنمنز کے لیے یا ٹریننگ کے لیے تو دات پوڈ بی گریئی اچھا آپ فائنانشل سپورٹ کے بات کر رہے ہیں اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں دو چیزیں اس میں پہلے کر لیتے ہیں کیا جب آپ باہر جاتے ہیں تو جو آپ کے وہاں پہ رہنے کے اخراجات ہیں وہ سارے جو فیڈریشن کے ذمہ ہونے چاہئے یا کھلاری کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آپ خود پوری کرتے ہیں یا پھر وہ فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ خرچہ اٹھائے اگر وہ سپانسرشپ ان کی مل جائے سمہا فیڈریشن جو پاکستان کے مین اور ویمن کے ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو فری ریکٹس جو ہے اگر وہ پروائیڈ کر سکیں تو اس کے علاوہ جب آپ باہر کی ٹورز کریں جو کہ میرے لئے ایسیسی سب سے امپورٹن چیز ہے ٹینس کی سپورٹ میں اگر باہر رہنے کا جیسے میں نے خرچہ اگر کھانے پینے کا خود کرنے تو ان سام وے اور دی آذر اگر وہ باہر جا کر جہاں پر ہم رہتے ہیں اکومیڈیشن جدر ہوتی ہے اگر اس کا خرچہ بھی کر دیں تو اگر وہ کافی کاسٹ کور ہوتی ہے تو بس یہی اسی کے اسی کی لئے سپانسرز اگر پلیئرز باہر جتنے انٹرنیشنل ہوتے ہیں وہ چاہے انڈیا سے یا کسی اور ملک سے ہیں ان کی فیڈریشن یا گورنمنٹ پھیجتے ہیں یا اسی لئے انہی وجوات کی وجہ سے سپانسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے سپانسرشپ بڑی اہم ہے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیل فون لائن پر پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صاحب ایک سیدر سید دلاوار عباد صاحب نے شاہ صاحب سلام علیکم جی و علیکم السلام آفیس صاحب آج جی شاہ صاحب ہم ٹینس کی بات کر رہے ہیں اور کئی برسوں کی طرح جو گزشتہ برس گزر گئے ہیں ایک برس پہ پھر ہم انہی مسائل پر بات کر رہے ہیں جن پر کئی برس پہلے بات کرتے تھے پلیئرز کے پاس آج بھی سپانسرز نہیں ہیں پلیئرز آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے محدود وسائل ہیں اور بدقسمتی سے اگر ہم دنوں کا حساب لگائیں تو تقریباً کوئی ایک ہزار سے زائد یا اس کے قریب قریب دن بن گئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی بینل کامٹ آرنامٹ نہیں ہوا کہاں جائیں گے پلیئرز اور کیا ہوگا ٹینس کا حال جی آپ صاحب یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ ایک ہزار دنوں سے اگر زیادہ بھی عرصہ گزر گیا اور پاکستان میں باہر سے کوئی پلیئر نہیں آیا کھیلنے کے لیے اور کوئی ہم ٹونمنٹ لے نہیں سکے یا پاکستان ٹینس فیڈریشن کوئی اس میں بریک تھو نہیں کر سکی جو اب پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس کے بھی بینہ خیالے دو سوا دو سال ہو گئے ہیں ڈائی سال ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹینس کی پرموشن کے لیے کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس نہ باہر کی ٹیموں کو لانا یا باہر کے پلیئرز کو بلانا بات ہم میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی اگر سپانسرز کو موٹیویٹ نہیں کیا جائے پوش نہیں کیا جائے اپنے اس دائرے میں نہ لائے جائے کہ وہ اس گیم کو اور اس کو سپورٹ کریں تو یہ بات نہیں بنیں گی ٹھیک میں اب اپنی کارکردگی وغیرہ پہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں تو جو کر سکتا تھا وہ اس وقت میں نے کانٹریبیوٹ کر کے ایک ٹینس کمپلیکس دے دیا کہ وہ اب وہاں پہ فسیلیٹی اویلیبل ہے ایم شور وہاں پہ کچھ ہو رہا ہوگا بٹ اب کیونکہ ٹینس کی جو پریزنٹ انتظامیہ اس کے پریزنٹ جو ہیں وہ کیونکہ انفورچنیٹلی ملک سے باہر پوسٹ ہو چکے ہیں جی جی اور یہاں پہ پرموشن کے لیے باقی جو ٹیم ہے وہ اس لیول کی نہیں کہ وہ پرموشن کے ساتھ آگے چلا سکے بینک کیونکہ اب پیٹرن ہوں میں نے اب بھی کوشش یہ کی ہے کہ میں کچھ واپس اٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو ٹینس کی پرموشن کے لیے میں کچھ کروں تو میں نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا سال ہے رننگ کے ایک ٹورنمنٹ نیشنل لیول کا میں کروا رہا ہوں with the prize money of ہنڈر تھاوزن تو انشاءاللہ اس کے لیے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں ایک ایک جونئر کا آناؤنس کروں گا ٹورنمنٹ ونس آئی ویل آئی ویل آئی ویل آئی ویل سم سپانسرز بیکنگ می جو انشاءاللہ ہو جائے گا بچہ میں سمیتا ہوں کہ پریزن جو پاکستان ٹینس فیڈریشن کی منجمنٹ ہے ان کو اور زیادہ ایفرٹ کرنی ہے تو جنریٹ اور برنگ مور ٹورنمنٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک اچھا آپ نے کہا کہ آپ اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کریں گے لیکن ابھی بریک میں اشنا ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں کرنی تھی کہ آپ ہوتے ہوئے بھی جو چیزیں آپ کو پلیس بتاتے تھے تو آپ اس پر کسی حد تک سمجھنے کے بعد جو پلیس کے مسائل تھے اس کو حل کرتے بیسیت پیٹرن آپ چاہیں گے کچھ کرنا ان کھلاریوں کے لیے اس وقت اشنا ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پیٹرن کا وہ رول نہیں ہے ایکٹیو رول جو کہ پریزنٹ آف پاکستان ٹینس فیڈریشن کا ہے یا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا ہونا چاہیے ان کی ایپسنس میں دی مست ٹیک کیئر آف پریئر ان کی ریکوارمنٹ ان کی نیٹس کے لیے چلیں آپ اگر وہ ان کے لیے ہنڈر پرسنٹ نہیں کر سکتے تو پچیس سے تیس پرسنٹ تو ضرور کریں ٹھیک چالیس پرسنٹ کر لیں تاکہ ان کا انٹرسٹ قائم رہ اور یہ بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو مطابق جتنی بھی ایفورٹ ہو سکتی تھی میں نے کی یہ اشنا سارا دن دو یہ لڑکی دوسری سارا دن یہ لڑکیوں کی ٹینس بھی پہلی دفعہ ان کو باہر جب بھیجا ہے ہم نے یہ فیڈ کپ کے لیے اور پھر اس کے بعد میری کوشش یہی تھی کہ یہ ینگ سٹر جو لڑکیاں ہیں پاکستان میں ان کی ٹینس کی پرموشن اس طرح ہو کہ یہ گیم چلتی ہوئی نظر آئے اور دونوں کوئی جینڈر مطلب قسم کی کوئی نظر آئیں پھر وہ بھی ہوا کہ پرائز منی ان کے قریب قریب کر دیا اور اب میں کیونکہ پیٹرن ہی ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں اپنے طور پہ کچھ کانٹریبیوٹ کرتا رہوں اور وہ میں انشاءاللہ کروں گا اب یا تو میں سوچ رہوں کہ پلیئرز کے لیے کوئی ٹرسٹ قائم کیا جائے جو سیپریٹ لی ٹینس فیڈریشن کام کرے ٹھیک ہے تو اس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا اور پھر مشورہ کر کے لوگوں سے وہ ٹرسٹ قائم کروں گا پاکستان ٹینس فرمڈیشن ٹرسٹ اس طرح کی کوئی چیز کرنے کے لیے میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں بہت دور شکریہ آپ کا شاہ صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جلد کام ہو جائے تاکہ پلیئرز کی کچھ شنوائی ہو اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا سکیں انہوں نے بات کی کہ پلیئرز جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ہم نے ان کی میش منی بڑھائی پرائیز منی بڑھائی تاکہ وہ قریب جائیں اور یہ چلتے ہوئی نظر آئیں تو یہ ایک رول موڈل بنے تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو زیادہ دلکشی نظر آئے اور زیادہ زیادہ کھیلیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں آئی آئی ایسی سے پہلے فیڈ کپ کو یارہ سال کے بعد بھیجنا وہ ویڈی بیگ سیپ ٹھیک ہے آئی اس سے یہ کہ فیڈ کپ ایسیل 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 ٹور آپ اس میں اپنے کنٹری کو ریپیزن کرنے جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی ٹیمز آئی ہوتی ہیں تو ابھی جیسے دلاور انکل نے بھی بات کی کہ لٹ مور نید بی ڈان آئی بلکل ٹھیک ہے اس سے ہاتھ سے کہ اگر صرف فیڈ کپ سال میں یا ڈیویس کپ سال میں ایک دفاع آتا ہے ٹھیک تو ای ٹھیک اگر انکو بھیجا جائے انٹرنیشنل ٹورز پہ کوئی بھی ٹورنیمنٹ زیادہ دور نہیں مطلب ایشن کنٹری میں بھیجا جائے ٹھیک تو ای ٹھیک سالوں میں کوئی سالوں میں کوئی ٹنیس کی پرموشن میں ٹھیک ہے یہی چیز ابھی لاب کریے کہ انٹرنیشنل ٹورز آن آت آف ان ای پیچھلے تین سالوں میں کوئی انٹرنیشنل ٹورنیمنٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے پرموشن آف ٹی گیم جو ہے وہ ٹینس کی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے ٹھیک آپ نے فیٹ کپ کی بات کی اور آپ دوسری ٹی میں کھیلنے آئی تھی تذکرہ کیا ساتھ سپورٹنگ سٹاف پورا ہوتا ہے ٹرینرز ہوتے ہیں کوچز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ساتھ دیکھ آپ میچ کھیلنے سے پہلے ہی تھوڑا سا دل برداشتہ تو نہیں ہو جاتے کہ آپ کو تمام چیزیں میسر نہیں ہوتی نہیں جب آپ تنس کوٹ پر تو آپ کسی بھی اور فکٹر کے بارے مینی سوچنا آپ صرف اپنی تنس کے بارے مینی سوچنا ہے اور کبھی کبھی یہ چیزیں بارے کٹی ہیں جب آپ دور پہو کسی بارے کٹی ہیں پہلے پہلے دیکھنے آپ کیسا پہلے سکتے ہو کھتے آپ کھتے پہلے کھتے مہت مہت دیکھنے پہلے پہلے پہنچ جو پہلے پہلے مہت کسی کہ رشیا یا کسی اور کنٹری سے ملے بکوز وہاں پر در سو منی ٹینسٹرز اور در فسیلٹیز اپنی اتنی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے حادث ہے اس سے کہ پلئیر کو اپنی پرفارمنس پر فوکس کرنا ہے اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس سے زیادہ اپنے منٹلی اپنا آپ کو ایفیکٹ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہاں پر لیتے ہیں بریک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اشنہ سویل سے کریں گے باتیں پاکستان کی اور ان کی اپنی ٹینس کے حوالے سے آب الکم باک ویورز پاکستان کی ٹینس کے حوالے سے بات کریں اشنہ سویل ہمارے ساتھ ہیں اچھا سہولیات کی بات کرتے ہیں آپ نے جب سے ٹینس شروع کی ہے اور آپ جب سے قومی سطح پر اور پھر بینر قومی سطح پر آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ سے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے تو آپ تنگ تو نہیں آئے ابھی تک یہاں پھر وہی رٹا رٹایا جواب ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے اب تک الفاظ میں سوائی سہولیات کے حوالے سے نہیں ہے وہی بات آجاتی ہے سپورٹ پر کہ ٹینس is a very financially demanding sport اور اس کے علاوہ اور بھی factors ہوتے ہیں جو میں نے بھی اسے بات کی کہ fitness trainers ہوتے ہیں باہر coaches ہوتے ہیں تو اس سے آج سے I think sponsors are very important انڈیا جو ہے ہمارا ہمارا ہماری جو neighboring country ہے وہ سب سے بڑی example ہے اگر آپ باہر جائیں tournaments پر تو انڈیانز are mostly sponsored وہ literally وہاں پہ pictures بغیرہ لیتے ہیں sponsors کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس اس جگہ ہو گئے تو یہ tournament کھیلا تھا اور ان کی private companies جو ہیں انڈیا میں اپنی وہ کافی supportive ہوتے ہیں اپنے athletes کی طرف ٹینس پیرز کی طرف اب ایر انڈیا ایز ان اگزامپل جو ان کو support کرتی ہے ایر انڈیا سے بھی ایر انڈیا سے بھی i know some top players from india جو sponsored ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جیسے میں نے private companies کی بات کی ہیں ان سے بھی کافی support ملتا ہے ایر انڈیا ایٹا جو ہے all india tennis federation association وہ بھی سال میں چار سے پانچ دفعہ پانچ دیر ن Så сдел 나�ی ملتا ہے olvidوں وہ غspace سال وہ لیت رای ندم پانچ دفعہ تو پانچ دفعہ تھی ایر انڈیا کی بھی اس میں ہے کہ انکرابہ خزار تو اگر وہی پیٹی ایف تو ہی رسپونسی بیلٹی اگر لے سکے اور ایتی ایف کو سماو کنونس کر سکے کہ وہ سیکیورٹی پروائید کرے گی انٹرنیشنل پیارز کو اور جو ہے پیٹی ایف کو صرف وینیو تو دو افیشل ہوتیل اور افیشل ہوتیل تو دو اگر سیکیورٹی پروائید کی جائے تو وہ بھی کافی ہے اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا سٹیپ ہوگا اگر پیٹی ایف کن سماو کنونس دنیشنل پیارز کو سکے آپ کو سپانسرز میں ملتے آپ کو ٹینس فیڈیشن کی طرف سے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں پلیس کو دی جانی چاہیے اس کی کارکردگی میں بہتری کے لیے پرفارمنس میں بہتری کے لیے وہ نہیں ملتی تو یہ سارا کا سارا بوجھ آپ کی گھر والوں پہ ہے ہان جی فیلحال ابھی تک گھر والوں پہ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے جا کے یہ بوجھ اٹھائے رکھیں گے جی آئی ہوپ تو میرے پاپا کی سائز سے اببو کی سائز سے تینس جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے سادا تو I want to say it on air کہ my mother is definitely my biggest inspiration کیونکہ ان کو دیکھ کر مجھے بہت موٹیویشن ہوتی ہے کھیلنے میں انہوں نے کبھی کیا بھی تینس چیز پہت içی ہے کیا ہوا تینس چیز پہت سبب کھر مجھے تو یہ کہ میں بہت دوسری چیز کو ادمایر کرتی ہوں کہ بہت دوسری کو بہت دوسری اور بہت دوسری بہت دوسری اور بہت دوسری میں جی نیتر ہے کہ بہت دوسری میں کبھی مجھے ایک دفعا نہیں بولا کہ نہیں تم دیکھو کھو کہ بنو یا تم مجھے ستریز میں آگے جاؤں میں ہمیشہ مجھے مجھے تینس کیلیے کھو پہت کھیلیے طرف سے کافی کر رہے ہیں ان کی فیملی میں جتنی ٹینس ہے میرے دادا ابو جو ہے وہ بھی ہنڈو پاک نمبر وان کے بیفور پارٹیشن آپ کی فیملی میں گھوم رہی ہے بنیادی طور پر جو پاکستان کی ٹینس ہے وہ آپ کی فیملی میں گھوم رہی ہے ہاں جی اور بھی کافی اچھی فیملی پاکستان میں ہیں جو کہ ٹینس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں بڑھ یہ یہ کہ میں اپنا آپ کو اس حال سے لکھی فیل کرتی ہوں کہ آئی ہاف دی پیرنس انڈا فیملی بڑھا ہے جو کافی سپورٹیو ہیں اور آئی ٹینک اگر میرے ابو کی سائید سے ٹینس جو ہے وہ ایک بہت پاپلر سپورٹ نہ ہوتی تو میرے خیال سے میں کبھی شاید اس فیل میں آتی نہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹینس ہے اس کا ٹیلنٹ ہے یا پھر صرف چند لوگ یا مخصوص لوگ ہیں جو ٹینس کھیل سکتے ہیں اور ان میں اتنی صلاحیت بھی ہے یا پھر اس کو ہم عام کر سکتے ہیں آئی ٹینک سب سے پہلے ٹینس جیسے میں نے کہا ہے اسے ویڈیماننگ سپورٹ تو اس میں آئی ناٹ جسٹ آئین ٹینس سپورٹس میں جنرلی میں نے نوٹس کیا کہ پیرنس ٹینہ ڈیر ناٹ ویڈی پوشنگ توورڈز ڈیر چیلرن کے وہ سپورٹس میں آگے جا کر کچھ کریں بکورز اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر پوریمز ہو نی ہیں فینانشل پوریمز اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن سپورٹ اور جو فسلٹیز کی بات کروں گی پاکستان میں وہ کام ہوتی ہیں تو آہ اے اگر پیرنس بھی آہ اے ایکترا قریکنلے اکٹیوٹی ایس بھی ایس ہمارے کنفری میں دیفنیٹی ٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹینٹ کافی ہے بات آجاتی ہے سپورٹ پر کیونکہ ہر کو یہ فورڈ نہیں کر سکتا ہر کسی کا ٹینس یا اینی ادھر سپورٹ چو ہے وہ فاملی بیگرانڈ نہیں ہوتا اور میرے سے اور بہت زیادہ ٹالنتیڈ پلیرز ہوں گے پاکستان میں ابھی بات کیونکہ ان کو اپرچنٹیز نہیں ملی ان کو موقع نہیں ملے تو پروف دیمسلوز تو وہ انفرچنیٹلی نیشن لیول پر تو اچھا کرتے ہیں بہر انٹرنیشن لیول پر بھی ان کو موقع ملنا چاہیے اور بہت کیونکہ ہرڈ ورک اور ٹالنٹ کے ساتھ اپرچنیٹیز ہے ایکسٹریمی امپورٹ کبھی آپ گئے کیونکہ ایک ہزار دن سے زیادہ ہو گیا پاکستان میں کوئی انٹرنیشن لیول دن ہوا پاکستان میں کسی بھی ٹینس کورٹ پہ آپ گئے اور آپ کا کھیلنے کو دل نہیں کیا افسردہ افسردہ اداس اداس واپس آگئے پاکستان کی ٹینس کورٹ پاکستان میں میرا کام ٹائم گزرت ہے اس لئے میں جو اتنا بھی ٹائم سپین کرتی ہوں مجھے تو اچھا فیل ہوتا ہے اسپیشلی بینگ این مائے ہوم سٹی لاہور لیکن یہ کہ ہمارے سپورٹس کراون بھی زیادہ نہیں ہے ٹینس کی میں بات کروں گی اتنے نہیں ہے لاہور یا پاکستان میں فو دات ماتر لیکن یہ کہ جتنے کچھ اچھے دو تین کلابز ہیں ان میں ظاہر ہے میں جیسے جیسے لاہور میں جب میں ہوتی ہوں تو میں جمکانہ یا پاگے جنہ یا مارل ٹاؤن جاتی ہوں پریکٹس کرنے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے پاس بات وہی آجاتی ہے کہ سیکیورٹی پہ کہ کتنا جو ہے وہ آپ کو موقع کتنے ملتے ہیں آپ کتنے ٹائٹ ٹورنمنٹس کھیلتے ہیں کتنے میچز آپ کو کھیلنے کو ملتے ہیں اور میں اعتقدر ہوں گراؤنڈ کا اپنا بہت ایڈوانٹی ہوتا ہے جب پلیئرز ہوں گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتا ہے کسٹ کی جو ہے وہ پروبلم نہیں ہوتی جو آپ کو باہر جا کے اکومیڈیشن کے لئے پی کرنا ہوتا ہے اور زائرہ سپورٹ پی ہوتا ہے جب ان کو پتا چلتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہے وہ اپنے پلیئرز کو ضروری سپورٹ کرنے ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو ایک دو تین سال ہیں کچھ حالات بدلتے تینس کے بالخصوص آپ کے کھیل میں بدلتے نظر آرہے ہیں پر ایسی چلتا رہے گا میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بدلیں گے اور آئی ہوپ کہ جو کارنٹ فیڈریشن ہے وہ بھی سٹیپ لے اپنی جو بھی بیس سٹیپ لے اور باہر میں کہوں گی ماکسیم جتنا نوٹ جس فیڈ کا پر دیوز کا بلکہ ادھر وائز بھی جو انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہوتے ہیں آئی ٹی ایس کیلنڈر پر ان پر پاکستان میں جتنے بھی ٹاپ کے چار پانچ کھلاڑی ہیں مین اور ویمن دونوں میں ان کو بھیجا جائے باہر اور ایکسپوزر ماکسیم دیا جائے تاکہ ان کی گیم میں بھی امپروومنٹ آئے اور ان کی جو منٹالیٹی ہے ٹورڈز تینس وہ بھی تھوڑی بدلے اور ایس کیا جو انٹرنیشنل ٹینس دوبارہ سے ہوگا پرگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ہم اکثر و بیشتر مسائل کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسائل زیادہ ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے والے اس طرف نظر ڈالتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی امید کا دیا جو ہے وہ ہم نے جلائے رکھنا ہے اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے اور پاکستان میں کھیلیں جو ہیں وہ پھلیں پھولیں گی اور پاکستان کے کھلاڑی نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بینرل قوامی سطح پر پاکستان کا سب سہلالی پرچم بلند کرتے نظر آئیں گے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے ایدگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکھے بان موسیقی